تاریخ کے اوراک میں جو نام سنہری الفاظ سے لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک نام علامہ محمد اقبال کا ہے دنیا کے تمام مسلمان آپ کو عقیدت سے شاعر مشرق اور مفکر اسلام کے نام سے پکارتے ہیں علامہ محمد اقبال کی زندگی کے متعلق اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور جب تک مسلمان باقی ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا علامہ محمد اقبال کی زندگی کا حقیقی راز جاننے کے لیے جب ہم ان کی تحریر و تصاریف کو پڑھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ نے صرف اپنی سوچ و فکر کا محور اسلام کو بنایا علامہ محمد اقبال کی عزت و قدر جو آج کے زمانے میں ہے اس سے زیادہ ان کے زمانے میں بھی لوگ ان کی کیا کرتے تھے اس بات کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے ترکی کے ایک مشہور لیڈر غازی روف 1933 میں جب ہندوستان آئے تو دلی کے ایک جامعے میں ان کی ملاقات علامہ محمد اقبال سے ہوئی اس جامعے میں ایک جلسہ ہونے والا تھا جس میں غازی صاحب اور علامہ محمد اقبال نے دونوں نے تقریر کرنی تھی جب جلسے کا وقت ہو گیا دونوں حال میں جانے لگے تو علامہ محمد اقبال نے غازی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا تم اس سے آگے چلو لیکن غازی صاحب افترام کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ آپ پہلے چلیں آپ ہمارے مرشد ہیں اس بات سے ہم علامہ اقبال کی قدر و معزلت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے اس دور کے بڑے بڑے لوگ علامہ محمد اقبال کو اپنا پیشوہ مانتے تھے ایک مرتبہ علامہ محمد اقبال میہ شیر صاحب کو لاہور سے شرف پور ملنے کے لیے گئے میہ شیر محمد صاحب شریعت کے کافی پبند ہے جو شخص بھی انہیں ملنے آتا آپ انہیں داڑی رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے علامہ اقبال نے ان کی نیکی اور پرہیزگاری کی شہرت سن رکھی تھی شیر محمد صاحب مسجد میں بیٹھے تھے کہ علامہ محمد اقبال انہیں ملنے کے لیے وہاں گئے علامہ اقبال نے انہیں دعا کرنے کی اپیل کی لیکن میہ شیر محمد صاحب نے انہیں کہا کہ آپ داڑی منواتے ہیں اس لیے میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا علامہ محمد اقبال یہ بات سن کر اٹھ کڑے ہوئے اور واپس لاہور جانے کے لیے تانگے کے اڈے پر پہنچ گئے کچھ لوگ میہ شیر محمد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس شخص کو جانے کیوں دیا آپ نے انہیں پہچانا نہیں وہ علامہ محمد اقبال تھے یہ سننے کے بعد میہ صاحب بہت پریشان ہوئے اور مسجد سے ننگے پاؤں اڈے کی طرف باگے علامہ محمد اقبال تانگے پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ میہ صاحب وہاں پر پہنچے علامہ اقبال سے معذرت کی اور کہنے لگے آپ جس نے قوم میں زندگی کی لہرت اڑا دی آپ سے سختی کرنا مناسب نہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے بڑے بڑے دعوے دار بھی آپ کے دیوانے تھے علامہ محمد اقبال بہت سادہ تربیت کے آدمی تھے جو بھی بات آپ کے دل میں آتی آپ بلا ججک کہہ دیتے تھے آپ بڑے بڑے آدمیوں کے سامنے بے دل کی بات کہنے سے گرید نہیں کرتے تھے ایک دفعہ دلی میں گورنل جرنل سے آپ کی ملاقات ہوئی جرنل نے آپ سے کہا کہ آپ کل میرے ساتھ کھانا کہیے گا علامہ اقبال نے بلا ججک ساف ساف کہہ دیا کہ میں نے کل دلی سے لاہور چلے جانا ہے اس لیے آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا گورنل نے مجبوراً اسی دن آپ کی دعوت کا انتظام کیا اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ محمد اقبال ملک کی بڑی بڑی شخصیت سے بھی موزز تھے سبھی علامہ محمد اقبال کی عزت کیا کرتے تھے حیات اقبال میں لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی آپ کے سامنے کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا تو آپ رو پڑا کرتے تھے کوئی حدیث سناتے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں قرآن پاک سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ کوئی بھی قرآن پاک پڑتا تو آپ کی عجیب حالت ہو جائے کرتی تھی ایک دفعہ ایک عرب آپ کے پاس آیا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا تو آپ بیک جار رونے لگے علامہ اقبال کی عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے ایک دفعہ علامہ محمد اقبال رو رہے تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے علامہ اقبال نے کہا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد صاحب کے نام سے پکار رہا تھا مجھے یہ سن کر کافی افسوس ہوا کہ ہمارے قوم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل نام سے نہیں پکار سکے اور کئی دنوں تک اس واقعے کا اثر ان پر رہا یہ تھے قائد عظم محمد علی جناح کی عزت کے کچھ واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر پریس لازمی سے کیجئے کا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں اللہ حافظ